اسلام علیکم آپ دیکھ رہیں گے یہ پانی ہے پانی کو ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم بنائیں گے بریڈ کا حلوہ اس کے لئے میں نے لیا ہے چار سلائسز جن کو ہم ڈپ کر دیں گے پانی میں ٹھیک ہے سوک کرنا ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے پانی میں جب تک ہمارے ڈپ ہو رہے ہیں پانی میں ہم اپنا کرتے ہیں دوسرا سٹیپ ٹھیک ہے تو جناب دوسرا سٹیپ ہے ہم نے فور سلائسز اور ساتھ میں ہم نے ون کپ چینی ٹھیک ہے یہ باریک چینی ہے میرے پاس تو اس لئے آپ اس میں لے سکتے ہیں اپنے مرضی سے موٹی چینی کا باریک مطلب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ یوز کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون کپ دودھ ٹھیک ہے اور اس میں آپ ڈرائی ملک پاورڈر پی ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائی ملک پاورڈر سے اس کا ٹیسٹ اور آتا ہے اور یہ لیکوڈ ملک پاورڈر سے اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے ٹھیک ہے جتنے بریڈ کے سلائسز ہوں گے ہم اتنے ہی انڈے لیں گے ٹھیک ہے میرے ہاتھ ذرا تھوڑے سے اچھے نہیں آرہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے الرجی ہوگی تھی اس لئے کوئی بات نہیں خیر تو اب ہم نہ انڈے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہماری بریڈ بھی بالکل نرم جو ہے یہ دیکھیں ہو گئی ہے آلموسٹ اچھا یہ چار انڈے ہوگے اس میں ہم نے انڈے دودھ اور چینی ڈال لے ٹھیک ہے بریڈ کے سلائسز جو ہے اب ہم اس کو اسی طرح سے پکڑ کے اس کو اپنے نچوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کا پانی آپ نے ڈرائ کر کے اور یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یاد رکھنے والی چیز جتنے بریڈ کے سلائسز ہوں گے اتنے ہی اپنے انڈے ڈال لیں تو ہم اس کو اچھا سا بیٹر کی مدد کے ساتھ اس کو ہم اچھا سا بیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب بیٹر کا شور ہوگا باول چینج اس لیے میں نے کیا ہے آپ کہیں گے باول وہ تن کیوں چینج کیا ہے اس لیے چینج کیا ہے کیونکہ وہ اوپر تک بھر گیا تھا تو ٹائم ٹو بیٹ اٹ اچھا اس کے اندر پہن کنا بنے ہاف کف آئل یاگی اور اس میں ہم یہ دو ادد الائٹیاں پہنگ دیں گے جیسے ہی الائٹیاں کڑھانے لگے اور ہم نے اپنا لیکوڈ اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹ کیا ہوا ہمارا مکسچر ہے تو اب جو ہے آپ نے اس کو نا یوں اس میں چمچ چلاتا جانا ہے آپ نے اور پیچھے سے آپ کو بہت زیادہ آواز آ رہی ہوگی یہ میرے ہزبنڈ ہے ٹھیک ہے ان کو بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے ڈسٹ الرجی بہت شدید قسم کی ان کو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں مسلسل چمچ چلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے آپ نے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ فوراں سے پہلے یہ نیچے لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں چمچ چلاتے جانا ہے جب تک کہ آئل سیپریٹ نہ ہو نٹس آپ اس میں اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں لین جی اٹس ریڈی یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ آج میں نے بنایا ہے اپنے ہزبن کی فرمایش ہے موسیقی